موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز انتخابی عمل میں کسی خاص گروپ کی مخالفت یا حمایت نہیں کی جائے گی نگرام وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہم جل انتخابی عمل میں داخل ہونے جا رہے ہیں سابق وزیر اعظم امریکی سازش کے بیانیے سے خود پیچھے ہٹ گئے چیرمن پی ٹی آئی کا اٹک سے اڈیالا جیل منتقل ہونے سے انکار چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شام حمود کے جوڈیشل ریمانٹ میں توسیر وزیر اعظم سرفراز بکٹی کی نواز شریف کی گرفتاری سے متعلق بیان پر وضاحت رانہ سناللہ کا کہنا ہے کہ نگرام وزیر اعظم بیان دینے سے قبل سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھیں نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانی کی کوشش نہ کریں کراچی میں آئندہ چوہ پیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہم خزہ کے موسم میں داخل ہو رہے ہیں درجہ حرارت چونتی سے چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہردیب سنگھ نیجر کے قتل سے مطالق امریکی میڈیا کی جانب سے انکشفہ موسمان نے پچاس کولیاں پر سائیں چونتیس گردوارے کے سربراہ ہردیب سنگھ نیجر کو لگی سکت انظیموں کا امریکہ کینیڈا میں بھارتی صفارتی مشنز کے سامنے مظاہروں کا اعلان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرام وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ انتخابی عمل میں انتظامی سطح پر کسی خاص گروپ کی مخالفت یا حمایت نہیں کی جائے گی یقین دلاتا ہوں کہ انتخابی عمل صاف شفاف اور آزادانہ ہوں گے مزید جانیں گے اس اپورٹ میں نگرام وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ انتخابی عمل میں انتظامی سطح پر کسی خاص گروپ کی مخالفت یا حمایت نہیں کی جائے گی یقین دلاتا ہوں کہ انتخابی عمل صاف شفاف اور آزادانہ ہوگا ترکیہ کے نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انوار الحق کاکر نے کہا کہ جمہوریت میں پورا من احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے ہر سیاسی جماعت کے پورا من احتجاج کا تحافظ کریں گے تاہم تشدد آمیز مظہروں کی اجازت نہیں دی جا سکتی نگرام وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ ہم جلد انتخابی عمل میں داخل ہونے جا رہے ہیں یقین دلاتا ہوں کہ انتخابی عمل صاف شفاف اور آزادانہ ہوگا اور اس عمل میں انتظامی سطح پر کسی خاص گروب کی مخالفت یا حمایت نہیں کی جائے گی انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو آئینی طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا آئین میں حکومت کی تشکیل اور ہٹانے کا طریقہ موجود ہے سابق وزیر اعظم امریکی سازش کے بیانیے سے خود پیچھے ہٹ گئے بعض اوقات سیاستدان عوامی حمایت کے لیے ایسا بیانیاں بناتے ہیں نگرہ وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابی حلقہ بندیاں آئینی ضرورت ہیں ہم نے قانون اور آئین کے مطابق عمل کرنا ہے انتخابی حلقہ بندیوں پر اعتراض سابق پارلیمنٹ میں قانون سازی کے وقت کیا جا سکتا تھا الیکشن کمیشن بھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کا کہنا ہے کہ اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا اٹک ڈیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کا کہنا ہے کہ اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں تفصیلات کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی نے عدالت کے سامنے اٹک سے اڈیالا جیل منتقل نہ کرنے کا بیان دے دیا ذرائع نے بتایا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے بیان میں کہا ہے کہ اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں میں اپنے وکلا سے کہوں گا درخواست واپس لے لیں اس سے قبل اٹک جیل میں سائفر کیس کی سمات میں خصوصی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں دس اکتوبر تک توسی کر دی تھی یاد رہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں گرفتار چیرمن پاکستان تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے تھے کہ توشہ خانہ میں اوریجنل آرڈر تو اڈیالہ جیل میں رکھنے کا تھا کل کو آپ رحیم یار خان ٹرانسور کر دیتے ہیں تو وہاں سے ٹرائل کریں گے جس پر ایڈیشنل اٹرانی جرنل نے بتایا تھا کہ سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تو عدالتی آرڈر اٹک جیل کا ہے دوسری جانب خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے جیڈیشنل ریمان میں توسی کر دی پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں برب پگلی ہے یا نہیں لیکن جو بے گناہ ہے اسے رہائی ملنی چاہیے ایف آئی نے سائفر کیس میں شاہ محمود کو ہتھکڑی لگا کے جیڈیشنل کامپلیس اسلام آباد پہنچایا جہاں کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چالیس سال سیاست کی انتالیس سال ایک پرچہ نہیں ہوا تھا لیکن ایک سال میں جیل اور کورٹ کا چہری دیکھ لی دہشتگرد بھی بنا دیا گیا نگرہ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز احمد بکٹی نے قائد نون لیگ نواز شریف کی گرفتاری سے متعلق بیان پر وضاحت دے دی مزید احوال اس سپورٹ میں نگرہ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز احمد بکٹی نے قائد نون لیگ نواز شریف کی گرفتاری سے متعلق بیان پر وضاحت دے دی ایک بیان میں سرفراز بکٹی نے کہا کہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا نگرہ حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں یہ بات خوش آئند ہے کہ نواز شریف سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں عوام کا بڑا حصہ خوش آمدید کرنے کی تیاریوں میں مشہول ہے مسلم لیگ نون کے رہنمارانہ سانہ اللہ نے کہا کہ نگران وزیر داخلہ بیان دینے سے قبل سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی جانب سے بیان کو حد سے تجاوز قرار دیتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے کہا کہ سرفراز بکٹی صاحب بیان دینے سے پہلے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف سازش کا خامیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ملک اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی نواز شریف پر اللہ کی رحمت اور نیچے عوام کی پورس ہے رانہ سانہ اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سرفراز بکٹی نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانی کی کوشش نہ کریں نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں ان کی فکر چھوڑیں اپنے کام پر توجہ دیں نواز شریف نے ائرپورٹ سے 21 اکتوبر کو کہاں جانا ہے یہ وزیر داخلہ یا وفاق کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ عوام کا فیصلہ ہوگا نواز شریف ہمیشہ کی طرح عدالتوں میں قانون کے مطابق تقاضی پورے کریں گے درین اصنا سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریعہ مریم اورنگزیب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں نگرا وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جتنا سیاسی قد ہے اتنی بات کریں نواز شریف نے ائرپورٹ سے کہا جانا ہے یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے اور نہ آپ کا فیصلہ اپنی فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں انہوں نے کہا کہ جس کرسی پہ تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں اسے تاہیہ سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں نواز شریف کی نہیں ملک کی فکر کریں انہوں نے کہا کہ یہ بات خوشائند ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کا ایک بڑا حصہ انہیں خوش آمدی کرنے کی تیاریوں میں مشہول ہے نگرہ وزیر داخلہ نے کہا کہ وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا چہم اگوئیوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہوگا نگرہ حکومت اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کرے گی محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں دن میں شمال مرشق اور شمال مغرب سے راجستان کی گردالوت خوشک ہوایں چل رہی ہیں محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ہواوں کی تبدیلی موسم کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے اور ہم خضا کے موسم میں داخل ہو رہے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ تین روز سر کراچی میں گرم اور مرتوب موسم برقرار رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت چوبیس اشاریہ چھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور مرتوب رہتا ہے جبکہ شام کو سمندری ہوای بہار ہو جاتی ہیں محکمہ موسمیات نے آج کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس سے چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان بڑھنے کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مشرق سے چلنے والی ہواوں کی رفتار دو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جن میں نمی کا تناسب ستتر فیصد ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے سندھ کے بیشتر مقامات پر بھی موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی